آپ جو چائے کی چسکیوں کے مزے لے رہے ہوتے ہو اس میں پڑھنے والی چائے پتی، دودھ چینی، یہاں تک کی ادھرک سب ہی ایک طرح سے پوائزن کو آپ کی باڈی میں ٹھونس رہے ہوتے ہیں دوستو ملافٹی لوگوں نے دودھ میں صرف پانی ہی نہیں بلکہ ایسی چیزیں ملائی ہیں جسے جان کر شاہد آپ واپس کبھی چائے یا دودھ پینا ہی نہیں چاہوگے ساتھی کیا آپ کو پتہ ہے؟ تیز آپ جسے ہر چیز جل جاتی ہے اس کا استعمال کرنا عوید ہے اسے ہم ہر روز ایک مسالے کے ساتھ اپنے کھانے میں شوق سے ملاتے ہیں اتنا ہی نہیں ہم سبھی روز کے کھانے میں مسالے نہیں بلکہ مٹھی کھا رہے ہیں آئینو آپ کو ان سب باتوں پر وشواز نہیں ہوگا لیکن دوستو ہمارے آج کس ویڈیو میں ہم یہی دکھانے والے ہیں کہ کیسے سوکھی اور پیلی دکھنے والی سبسیاں دیکھتے ہی دیکھتے ہری بھری اور تازی نظر آتی ہیں آخر یہ لوگ ایسا کون سا کیمیکل کا یوز کر رہے ہیں جو ہماری آنکھوں کو نظر نہیں آتے چن جوسز کو ہمارے لیے پوشٹک کہا جاتا ہے وہ ایکچوال میں صرف روٹ سے نہیں بلکہ ایسے زہریلے کیمیکل سے بنایا جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری باڈی کے اورگنز ٹھیک سے فنکشن نہیں کرتے آج ہم کچھ ایسی چیزوں پر سے پردہ فاش کرنے والے ہیں جنہیں گورنمنٹ کے منع کرنے کے باوجود کھانے میں ملائے جا رہا ہے اور انہیں کنزیوم کر کے ہم خود ہی موت کو اپنا پتہ دے رہے ہیں سو ویڈاوٹ اینی فوتا ڈیلے لیٹس سٹارٹ آٹ ٹوڈیز ویڈیو ٹائٹل کوڈرلٹریشن ان انڈیا ملک دودھ چائے یا کافی کے بنا دن کی شروعات نہیں ہوتی ہر دن اپنے دن کی شروعات ویٹیمنز اور کیلشیم سے بھرے پوشٹک دودھ سے نہیں بلکہ ایک بال اور کپڑے دھونے والے سابون کے گھول یعنی ایک طرح کے زہر سے کر رہے ہیں تو یہ جو دودھ تبیلے میں ایک دم پتلا ہوتا ہے اس میں ایسی کونسی چیز ملائی جاتی ہے جس سے وہ ایک دم گاڑھا بن جاتا ہے ویل دوستو ہمیں اکثر ایک موٹھی اور گاڑی ملائی والا دودھ پینا پسند ہے مگر میری بات مانو تو جیسے ہی آپ کو دودھ کی ملائی ضرور سے زیادہ گاڑی دیکھے تو خوش مت ہو جاؤ بلکہ جا کے اس کی جانچ کرواؤ کیونکہ کئی بار دودھ میں شیمپو اور ڈیٹرجن کو ملائے جاتا ہے جو اس دودھ کو گاڑا اور اس کی ملائی کو زیادہ بنا دیتا ہے اتنا ہی نہیں جس یوریا کو ہماری باڈی یورین کے دھرو باہر پھینکنے کا کام کرتی ہے اس دودھ میں اسی یوریا کو ملائے جاتا ہے جس سے انسان نیند سے نہیں بلکہ دنیا سے ہی اٹھ جائے گا سوئیٹس دوستو انڈیا میں توہاروں پر مٹھائیاں بانٹنا ایک طرح سے خوشیاں بانٹنے جیسا ہے پر اگر میں کہوں کہ یہ مٹھائی کسی کے گھر خوشیاں نہیں بلکہ ان کے پریبار کے کسی صدر سے کی ہارٹ اٹیک کا کارن بن جائے گی تو ہاں دوستو کیا آپ کو بتائے یہ چھینے کی مٹھائی کو کھانے کے بعد ایک عام آدمی کا سکھ اور چین ہی چھن جائے پر کیوں آخری یہ لوگ کیا ملاتے ہیں ان مٹھائیوں میں دراصل دوستو جو خویا ہم مارکٹ سے لا رہے ہیں اسے گاڑھا اور بیچنے کے لیے تیار کرنے کے لیے اس میں سوجی یعنی روے کو ملائے جاتا ہے مگر اس سے بھی زیادہ ہانی کارہ کیلئے خویا تب بن جاتا ہے جب اس میں ریفائنڈ آئل ملائے جاتا ہے اور جنہیں پتہ نہیں انہیں بتا دوں کہ یہ ریفائنڈ آئل کو کھانے میں استعمال کرنے سے ہمیں گھٹنے اور کمر درد کے ساتھ ہی ہردے وکار یعنی ہارٹ اٹیک جیسی کئی چان لیوہ بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں اب خود ہی سوچو کیا ہم سچ میں ایسی مٹھائیاں اپنے سگے سمبندیوں کو دینا پسند کریں گے انار کا جوز ویل دوستو بازار میں ملنے والے جوزز میں سیکرین جیسے آرٹیفیشن سویٹنیز کا استعمال کیا جاتا ہے یہ تو جیسے ہمارے لیے ایک دم عام بات ہے رائٹ پر آج میں جو آپ کو بتانے والا ہوں اسے سن کر آپ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کیا واقعی میں یہ جوزز پینے سے آپ کی صحت برقرار رہے گی ویل مجھے تو ایسا بلکل نہیں لگتا کیوں خود ہی دیکھ لو انار کا جوز لال دیکھیں اس کے لیے اس میں رنگ ملایا جاتا ہے اور یہ انڈیا ٹی وی کے کیمرے نے قید کیا اب یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ کوئی معمولی سا فوڈ کلر ہے تو بوس تم غلط ہو اس انار کے دانے کو لال کلر دینے کے لیے سنتھیٹک کلر ہاں دوست بلکل صحیح سنا کپڑوں اور کاغذوں پر چڑھایا جانے والا ٹائی یوز کیا جاتا ہے یہی راز ہے ہمارے انار کے جوز کے اتنے گاڑے رنگ کے پیچھے کا جسے اکثر کوئی چھپانا چاہتا ہے کیا ہوا پہرون تلے زمین کھزک گئی میرا بھی یہی حال تھا پر بھائی یہ تو صرف شروعات ہے آگے آگے دیکھو اور بھی بہت سے جھٹکے لگنے والے ہیں آئس کریم ویل فرنس بچوں کی پسندیدہ آئس کریم بھی ہماری لسٹ میں ہے اور جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں دودھ میں کونسی چیز کی ملاوٹ ہوتی ہے جو اسے گاڑا بنا دیتی ہے تو سوچو ذرا یہ لوگ ایک آئس کریم میں کیا کچھ نہیں ملاتے ہوگے یہ آئس کریم کے نا پگلنے کے پیچھے کا راز آخر ہے کیا لیس سی ویل دوستو آئس کریم کو بنانے کے لیے دودھ اور ڈائلیوٹ وارٹ کے ساسا ڈیٹرجینٹ اور بورک ایسید ہاں فرنس وہ ایسید جو ہم کیرم بورٹ کے سمودھ کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں اس کا استعمال کیا جاتا ہے یہی راز ہے اس کے سمودھ اور کریمی ٹیکشہ کا اس کے علاوہ تاکہ آئس کریم زیادہ ٹائم تک جیسے کا تیسار ہے اور جلدی سے پگھلے نہیں اس لیے اس میں پیپرو نین نامک پیسٹی سائیڈ کا یوز کیا جاتا ہے جو ایک طرح کا سلو پوائزن ہے اور ہمارے لنگز کیڈنیز اور ہارڈ کو کمزور کرنے کا کام کرتا ہے یعنی آئس کریم کا ایک سکوپ اگر آپ روز کھاتے ہو تو وہ انسان ایک مہینے کے اندر ہی اندر اپنی موت کو گلے لگا لیتا ہے تربوز ویل فرنس کبھی گوھر کیا ہے کہ بازار میں تربوز اتنی کم قیمت میں مل جاتے ہیں اور وہ بھی ایک دم رسیلہ اور دکھنے میں بڑاک لال رنگ کا مگر کیسے ویل ایکشوال میں ان ملاوڑی دھندے کرنے والے لوگوں نے فروٹس کو بھی نہیں چھوڑا یس فرنس انہوں نے فروٹس میں ایسے ایسے زہریلے ڈرکس کے انجیکشنز کی ملاوڑ کی ہے جو بینہ سمائے گمائے آپ کو موت کے گھاٹ اتار دے گا یقین نہیں ہوتا تو اس ویڈیو کو دیکھو ویل دوستو اس رسیلے سے دکھنے والے تربوز کے پیچھے کا اصلی کارن یہ ہانکارک کلر اور مٹھاز ہے جس کے لیے یہ فروٹس میں ایریتھروسن کو انجیکٹ کرتے ہیں ساتھ ہی آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں یہ ایریتھروسن آپ کے ایمیون سسٹم کو بہت زیادہ ویک کر دیتا ہے جس کے وجہ سے آپ کو ڈائریا وومنٹنگ جیسی کئی ساری بیماریاں ہوتی ہیں یعنی جن فروٹس کو آپ تندرستی کے لیے کھا رہے ہوتے ہو وہ ایکشوال میں آپ کو اور زیادہ بیمار بنانے کا کام کر رہے ہوتے ہیں سپائسز ویل دوستو جیسے آپ سبھی جانتے ہو کہ ہم انڈینز کو صرف کھانا ہی نہیں بلکہ لائف بھی مسالے دار ہی پسند ہوتی ہے مگر کیا آپ کو پتا ہے آپ کے اس کھانے کو مسالے دار بنانے کا کام ہمارے دیش کی مٹھی کر رہی ہے well let's come to the point ہم جو لال مرچ کی پاوڈر یوز کرتے ہیں جو ہمارے کھانے کو تیکھا اور چٹ پٹا بناتا ہے اس میں دراصل مٹھی اور اینٹ کے چورے کو ملائے جاتا ہے اتنا ہی نہیں جو حلدی ہماری دال کو رنگین بناتی ہے اور ہمارے چہرے کو نکھار دیتی ہے اس میں ایکشوال میں ڈائیگا یوز کیا جاتا ہے جو اسے آرٹیفیشل ییلو کلر دیتا ہے ساتھ ہی ہمیں یہ سکھا جاتا ہے کہ پپایا کی بیٹ پھینک دینی چاہیے کیونکہ اس میں سائناٹ جیسا جان لیوہ پوائزن ہوتا ہے وہی بلیک پیپر یعنی کالی میر جو ہماری بریانی میں ایک خاص ٹیسٹ لاتا ہے اس میں مکس کیا جاتا ہے well in مفت خوروں نے اپنے منافع کے لیے پیکٹ فوڈ یا سٹریٹ فوڈ میں تو ملاوٹ کی ہی ہے مگر انہوں نے مسالوں کو بھی نہیں بکشا سالٹ شگر ٹی کافی well دوستو دودھ کی طرح سفید دکھنے والے نمک اور شکر جو آپ کے کھانے کا اہم حصہ ہیں اس میں بھی ملاوٹ کر دی ہے انہوں نے اور ان کا جھوٹ اتنا صاف تھا جسے پکڑنے میں گورنمنٹ بھی مات کھا گئی دوستو ہم جسے شد نمک اور شکر سمجھنے کی غلطی کر رہے ہوتے ہیں اس میں ایکشوال میں سفید چاک پاورڈر کو ملائے جاتا ہے اتنا ہی نہیں صبح کی بیٹ ٹی یا کافی کے پیچھے کا راز جب میں آپ کو بتاؤں گا تو ہماری باڈی کو اندر ہی اندر کھوکلا کر دیتا ہے اور ہمیں بیمار کرنے کا کام شروع کر دیتا ہے ویچیز فرنڈز ہری سبزیاں ہمارے ڈیلی کے کھانے میں ہوں تو ہماری باڈی کو کیلشیام پروٹینز اور مر بھر کے ملتے ہیں مگر کیا ہوگا اگر یہی ہری سبزیاں ہماری فیملی کے ہلتھ کو نقصان پہنچا رہی ہوں تو یا دوستو جن سبزیوں کو پوری طرح ریڈی ہونے کے لیے ہفتوں گزر جاتے ہیں وہ ایکشوال میں اکسیٹوسن سے بھرے انجیکشنز کے ذریعے ایک ہی رات میں تیار کیے جاتے ہیں ایسا میں نہیں یہ خود کہہ رہا ہوں لگاتے ہیں وہ چھوٹی لوگ کی بڑی ہو جاتی ہے پھر آسانی سے ہم اسے صبح توڑ کے بیک آتے ہیں نہ لگائے تو ہم پھر وہ ایک ہفتہ لیتی ہے اکسیٹوسن کی وجہ سے ہماری باڈی میں ایک ایسا زہر پھیلتا ہے جو ہمارے لنگز ہارٹ اور بہت سے باڈی پارٹس پر ڈائریکٹ حملہ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے کئی بار لڑکیاں وقت سے پہلے ہی بڑی ہو جاتی ہیں یعنی کم عمروں میں ہی انہیں منسوریشنز آنا شروع ہو جاتے ہیں جو مہنگن آپ کو ایک دم پپل اور بھنٹی ہری ملچ کرین پیز جیسی کئی سبزیاں ہری بھری اور شائنی نظر آتی ہیں وہ صرف ایک چھلاوا ہیں ایکشوال میں ان سب کے پیچھے کا راز ہے سنتھٹک کلر پھر یہ پرانی سڑی ہوئی سبزیاں یا تو اس ڈائی میں بھگوتے ہیں یا تو اسپری کرتے ہیں یہ کلر ہماری باڈی میں جو دو کڈنیز ہوتی ہیں اس کے فنکشن میں بادہ ڈالنے کا کام بڑی بخوبی کرتے ہیں ادرک اب تک جو بھی آپ نے دیکھا اس ملاوٹ کا باپ ہے یہ ادرک ہاں فرنس چائے میں ادرک نہ ہو تو کیا مزا ایسا بولنے والو ذرا سوچو کہ آپ کی چائے میں ادرک نہیں بلکہ تیزا آپ کو ملائے جا رہا ہے ایسا اس لیے کیونکہ گورنمنٹ کے منع کرنے کے باوجود ایسے بہت سی جگہ ہیں جہاں ادرک کو اس کا ایکشوال ٹیس دینے کا اور صاف کرنے کا کام یہ تیزاپ کرتا ہے فیل ادرک کو تیزاپ سے دھونے سے اس کی اوپری پرد بہت جلدی ساف ہو جاتی ہے وہ بھی چھٹکیوں میں ساتھ ہی تیزاپ کی وجہ سے وہ جلدی سے سوک کر مرجھاتی رہی یعنی تیزاپ سے دھونے کے بعد وہ ایک دم جوسی رہتی ہے مگر وہی ادرک جب اس تیزاپ کو سوک لے تب وہ ایک چھوٹا سا ادرک کا ٹکڑا نہ جانے کتنوں کی موت کا پیغام بن جائے اور تو اور گورمنٹ کے منع کرنے کے باوجود آج بھی کئی جگہ ہیں جہاں اس تیزاپ سے بھرے ادرک کو سپلائی کیا جاتا ہے ساتھ ہی آپ اور میرے جیسے لوگ جنہیں چائے میں ادرک پسند ہے وہ اس کا شکار بن جاتے ہیں سو فرنڈز یہ ملاوٹی لوگوں نے دھیر سارا منافع کمانے کے لیے صرف سٹریٹ فوڈ یا پیکٹ فوڈ میں ہی نہیں بلکہ ہمارے ڈیلی لائف میں بھی ایسے زہر کو ملایا ہے تو اگر آپ کسی ایسی ویسی دکان سے یہ ساری چیزیں خریدتے ہیں تو ذرا سافدھانی بڑھتے ہیں اور اس دکان کی ٹھیک سے جانچ کریں ساتھ ہی اگر آپ کو آپ کے آس پاس ایسی کوئی گھٹنا ہوتے ہوئے دیکھیں تو ترنت اپنے نزدیکی پولس کرمشاریوں کو خبر دیں اور ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں ساتھ ہی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا اور ایسی چیزیں جانتے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور نیچے دیئے گا بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں سو مل رہے ہیں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ ٹیل دین ٹیک کیر جائے ہند